اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یزید نام رکھنا درست ہے کہ نہیں یزید کا معنی بنتا ہے جسے اللہ بڑھائے معنی بھی ٹھیک ہے نام بھی ٹھیک ہے حضور کے صحابہ کا بھی تھا تابین کا بھی تھا تابعہ تابین میں سے بھی لوگوں کا تھا آیا سوال یہ ہے کہ یزید نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں علماء نے اس کا جواب دیا وہ کہتے ہیں معنی ٹھیک ہے نام بھی ٹھیک ہے لیکن بعض نام ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسے کردار اپنائے ان کے برے کردار کو دیکھ کر لوگ وہ نام نہیں رکھتے ہیں جیسے فیرون ہے معنی اس کا اچھا بنتا ہے فیرون اللہ کا بھی دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا لہٰذا معنی تھی تھے لیکن کردار برا ہے لہٰذا بچوں کا نام فیرون نہیں رکھا جائے گا ایسے پرویز نام ہے جسے اللہ کے رسول نے خط دے کر بھیجا تھا آپ نے فرمایا پرویز اگر تو ایمان لے آئے اس پرویز نے آ حضرت کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے میرے لبی نے فرمایا جیسے تو نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تیری بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے علماء خرماتے ہیں نام ٹھیک ہے مانا بھی ٹھیک ہے لیکن اس نام کو میرے مصطفیٰ نے دعا زرر دی ہے اور جس نام کو نبی نے دعا زرر دی ہو اپنے بچوں کا وہ نام نہ رکھو ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا یہ اپنے ذہن سے نکال دو صرف یزید کا نام قاتلان امام حسین میں نہیں یہ وہ یزید تھا جس نے صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا یہ وہ یزید تھا جس نے مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے پانے یہ وہ یزید تھا جس کے زمانے میں شراب عام ہوئی یہ وہ یزید تھا جس نے بیت اللہ پر حملہ کیا یہ وہ یزید تھا جس نے کئی ہزار صحابیات کی عزت کو برباد کیا ایک وجہ تو یہ ہے اس لئے بچوں کا نام یزید نہ رکھا جائے اور دوسری اہم وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں وہ کام ہی نہ کرو جس کام سے سعداد کا دل دکھے جس سے سیدوں کا دل دکھتا ہے سیدوں کو جو عزیت دیتا ہے وہ اصل میں عزیت مصطفیٰ کو دے رہا ہے اور جو مصطفیٰ کو عزیت دے گویا وہ اپنے رب کو عزیت دے گویا امداد مشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی نے اس بات کو لکھا وہ کہتے ہیں علی کلندر نامی ایک بزر گزرے ہیں بہت بڑے شیخ تھے بہت بڑے استاد تھے ایک دن سبق پڑھا رہے تھے اچانک کلاس میں دیکھا ایک تنمیلم ہے ہے وہ سید زادہ آل رسول ہیں لیکن اس کی سبق پر توجہ نہیں آپ نے فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا جہاں سے میں نے سبق چھوڑا ہے مجھے بتا میں نے آج کے دن کون سے سبق پڑھایا جب اس طالب علم کو سبق نہ آیا علی کلندر نے زور سے تھپڑ اس سید زادے کے موہ پہ مار گیا میں نے کاشف بیریہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا وہ کہتے ہیں کئی سال میں وظیفے کرتا رہا کہ مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے کہتے ہیں کئی سال بعد اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا میرے اور آپ کے نبی نے اپنا ہاتھ اپنے رخصار پہ رکھا ہوا میں نے عرض کی اللہ کے رسول اتنے سال سے وظیفے کر رہا ہوں اور اسی لئے وظیفے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دیدار ہو جائے آج دیدار ہوا ہے تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے دست مبارک آپ نے اس رخصار پہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھایا پانچ ہنگلیوں کے نشان دے میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا آج صبح تونے میرے موہ پہ تمچہ مارا عرض کی آقا میں کلمہ پڑھنے والا آپ کا غلام ہو آپ کے موہ پہ میں کیسے تمچہ مار سکتا ہوں فرمایا آج جس لڑکے کے موہ پہ تونے تمچہ مارا وہ ایک سیزادہ تھا جب سیزادے کے موہ پہ تمچہ لگتا ہے ظاہرہ تمچہ اس کے موہ پہ لگتا ہے حقیقت میں تکلیم محمد عربی کو علی کلندر کہتا ہے میں نے اس سیزادے کو زور سے تھپڑ مارا وہ رو پڑا کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہ تھی جس رات مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نہ مرسیم ہوتا وہ تھپڑ مارنا تھا اللہ کے رسول کے دیدار سے محروم ہو گیا ایک دن سویا دیدار نہ ہوا دوسرے دن تیسرے دن بعد ہفتوں سے مہینے چلی گئی پریشان ہو گیا ایک دن میں نے اس سیزادے کو بولایا میں نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دے جب سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے اللہ کے رسول نے اپنی زیارت سے مجھے محروم کر دی اس نے کہا حضرت میں آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوں آپ میرے استاد ہیں آپ میرے شیخ ہیں آپ نے ایک جیس بات پر مجھے مارا ہے میں آپ پہ ناراض ہی نہیں کہا مجھے ایک بار معاف کر دے عرض کی استاجی معاف تک کرو جب میں ناراض ہوں جب میں آپ سے ناراض ہی نہیں تو میں آپ کو معاف کیسے کروں اب علی کلندر کہتے ہیں میں مدینہ تیبہ روانہ ہو گیا کہ وہاں جا کے اللہ کے رسول سے معافی مانگو گا آپ فرماتے صبح سے لے کر شام تک روزہ رسول پہ بیٹھا رہتا حضور کی جالیوں کو بوسا دیتا درود پڑتا توبہ کرتا معافی مانگتا لیکن میری توبہ قبول نہ ہوئی ایک رات ایسی آئی ایک بزرگ میرے پاس سے گزرے اس نے کہا علی کلندر میں آپ کو روز دیکھتا ہوں یہاں بیٹھ کے آپ آنسو بہاتے کیا گناہ کیا ہے میں نے کہا حضرت ایک سیزادے کے موں پہ میں نے تماشا مارا اور تماشے مارنے کی وجہ سے حضور کی زیارت سے محروم ہو دیا فرمائے اگر معافی چاہتا ہے رات تحجت کے وقت یہاں پہ ایک فقیر نہیں آتی ہے اور ہمیں پتہ ہے اس فقیرنی کا مقام اور برطبہ بڑا ہونچا ہے اگر وہ تیری شفارس کر دے تو تجھے خدا بھی معاف کر دے گا نبی بھی معاف کر دے گا کہتے رات تحجت کا وقت ہوا میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ فقیر نہیں آئی میں اس کے قریب گیا جب میں نے بار بار اسرار کیا اس نے کہا علی کلندر یہ بگاؤ نبی کو خواب میں کتنی مرتبہ دیکھا میں نے کہا کئی ہزار مرتبہ دیکھا گناہ تو نہیں ہے کہا کبھی بیداری میں بھی مصطفی کو دیکھا ہے میں نے کہا میری کیا اوقات کے بیداری میں مصطفی کو دیکھو فرمایا تیری شفارس ہم نے کر دی ہے آنکھ اٹھا اور مصطفی کا دیدار بھی کر خدا بھی راضی ہو گیا ہے مصطفی بھی دوستے نہ دیکھا اس لیے وہ کہتے ہیں یزید نام نہ رکھا جائے اس سے سعداد کو تکلیف ہوتی ہے اور سعداد کو تکلیف دینا مصطفی کو تکلیف دینا ہے اور مصطفی کو تکلیف دینا گویا کے راب کو تکلیف دینا ہے